راجستان کو قلعوں کا راج مانا جاتا ہے جتنے کلے پورے راجستان کے الگ الگ شہروں میں موجود ہیں اتنے شاید اور بھی کئی نہیں ہیں راجستان کا ہر قلعہ راجپوتی شان اور یا نڑی گئی بیوی نڑائیوں کی ویر گاتا کو سناتا ہے لیکن کیا آپ نے کسی ایسے قلعے کے بارے میں سنا ہے جو مکھ روپ سے اپنی سرنگوں کی بھول بھولائیہ کے قارن جانا جاتا ہے جی ہاں راجستان کے اجمیر کے پاس اسی تارگڑ قلعہ یہاں موجود سرنگوں کے جان کی وجہ سے سب سے ادھک مشہور ہے تارگڑ قلعہ ایک پاری قلعہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں بھارت کا پہلا ہن فورٹ تھا تو آج ہم بات کریں گے اسی قلعے کے بارے میں اور کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے ہم اس قلعے کے بارے میں رکھیں گے جیسے کیا ہے تارگڑ قلعے کا اتحاس پھر ہم جانیں گے کیوں اتنی مشہور ہیں اس قلعے کی سرنگیں اور آخری میں ہم جانیں گے کیا کیا کلعے میں دیکھنے لائک ہیں تارگڑ قلعہ اجمیر کی سب سے ادھک پربابشانی سرچناوں میں سے ایک ہے عراضنی پروت مارنا پر ایک کھڑی پاری پر اس کلعے کا نرمان ورش تیرہ سو چوان میں ہوا تھا ٹھیک اسی سمیں جب بندی راج کی استعاپنا ہوئی تھی راہ دیو نے ورش تیرہ سو اکتاریس میں بندی راج کی استعاپنا کی تھی ایک سمیں راجستان اور موگن واشتوکانہ کا بہترین ادھارن مانا جانے والا تارگڑ قلعہ سمجھتن سے لگ بھگ چودہ سو چھبیس فٹ کی ہنچائی پر بنا ہوا ہے اس وجہ سے جب بھی کوئی نیچے سے کلعے کو دیکھتا تھا اسے آسمان میں تارہ کی طرح یہ کلعہ چمکتا دکھائی دیتا تھا اس وجہ سے کلعے کا نام تارگڑ کلعہ رکھا گیا کلعے کی جانکاری کے انوسار اس کلعے کا نرمات دربار ورسنگھ ہارا نے کروایا تھا کلعے کے پرکوٹے پر کھڑے ہونے پر گندی شہر کا شاندہ نظارہ دکھائی دیتا ہے تارگڑ کلعے میں آپ جیسے ہی پروش کرنے جائیں گے کلعے کا وشان دوار پلٹوکوں کو سواگت کے لیے تیار ہوتا ہے اس کلعے میں پروش کلعے تین الگ الگ دوار ہوتے ہیں جن کا نام لکشمی پون فوٹا تروازہ اور گاؤگڑی کی فاتک سبھی دوار پر ہاتھیوں کی آغرطی اکیری ہوئی ہے لیکن تارگڑ کلعہ اپنی سرنگوں کے جان کے قارن سب سے زیادہ مہشور ہے کلعے کے سرنگ دیکھنے لائق ہیں یود کے سامنے یہ سرنگ کافی مہتپر بھومی کا نباتے تھے آپاتکارین پریستیتیوں میں یہاں خطرہ محسوس ہونے پر راجہ ان کے پریوار اور ان کے کرمچاری کو سرکشت روپ سے کلعے سے باہر نکالنے یہ سرنگ کی مدد لیا کرتے تھے حالانکہ اب کنے میں موجود ان سرنگوں میں پروش کرنے کی انومتی نہیں ہوتی کیونکہ سرنگوں کا ویعباق نقشہ اب اپستیت نہیں ہے کوئی نقشہ نہیں ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ کلعہ سرنگ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے تارگر کنے میں ایک بڑا گڑ بھی ہے جسے بھیم برج کے نام سے جانا جاتا ہے بتا جاتا ہے کہ اس گڑ کا نرمان سونوی شتابدی میں کیا گیا تھا اس گڑ میں اس سمیں ہتیاروں کا بھندار کیا جاتا تھا کنے میں قریب چھے سے ساتھ ویشان جلاشائے بھی موجود ہیں حالانکہ سمیں کے ساتھ اب یہ سبھی جلاشائے سوک چکے ہیں لیکن اس کنے میں استیترانی مہن آکرشا کا موقع کی اندر ہوتا ہے مہن کی کھڑکیوں کی کانچ اور بیبنگ چتر کافی سندر طریقے سے سجائے گیا ہے کلے پریسر میں میران صاحب کی درگاہ ہے یا آنے والا ہر سینانی درائے میں اپنا ماتھا جرور نواتا ہے کہا جاتا ہے کہ میران صاحب اس کلے کے چیف ہوا کرتے تھے جن کی مرتیو جنگ کے دوران ہو گئی تھی اگر آپ کو پکشیاں دیکھنا پسند ہے اور آپ کو تاغر کلے جرور پسند آئے گا تو میری بتائی جانکاری آپ کے لیے کچھ ماتب رکھتی ہو تو جرور اس ویڈیو کو شیئر کریے اور منتے اگرے بلوگ میں تب تک کے لیے گوڈ بائی جائے ہن جائے بھارت